بسم اللہ الرحمن الرحیم دیور فیلوز میں آپ کا دوست زفر عباس خان ہوں بہت سارے دوستوں کا جو فیڈ بیک آ رہا تھا اور جو کومنٹس آ رہے تھے وٹس ایپ پہ مجھے میسیجز اور کالز آ رہی تھی آپ تمام دوستوں کی متفقہ طور پر ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ آپ کے ساتھ نیو سیلدار کی جو جاب ڈیوٹیز ہیں یا جاب ڈسکرپشن ہے یہ شیئر کیجئے تو آج بلاخر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو نیو سیلدار کی جاب ڈسکرپشن اور جاب ڈیوٹیز بتائی جائیں نیو سیلدار آپ تمام دوستوں کو پتا ہے جیسا کہ پنجاب پبلسٹوریسکویشن کی ایڈوٹیزمنٹ میں بھی آپ دیکھ چکے ہیں اور اپلائی کرتے ہو بھی آپ کو پتا تھا کہ یہ گریڈ فورٹین کی جاب ہے اور ریبینیو دپارٹمنٹ میں بطور ریبینیو آفیسر کے کام کرتا ہے نیو سیلدار اس طرح نیو سیلدار کے اگر ہم ڈیوٹیز دیکھیں تو یہ مینی فولڈیڈ ہوتی ہیں جیسا کہ جاب ڈسکرپشن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ڈیپٹی کمیشنر جو ڈسٹرک کلیکٹر بھی ہوتا ہے اس کی مینی فولڈیڈ ڈیوٹی ہوتی ہیں اور یہ مینی فولڈیڈ جو ملٹی فیریاس ڈیوٹیز جو ہے یہ پرفارم کرتا ہے اس طرح تحصیل کے اندر نیو سیلدار بھی جیسا کہ تحصیل دار کی ڈسکرپشن بتایا جاتا ہے یہ ایک تحصیل کے اندر ڈیپٹی کمیشنر کا پرنسپل ایجنٹ ہوتا ہے اسی طرح سے یہ اسسسٹن کمیشنر کا بھی پرنسپل ایجنٹ ہوتا ہے یعنی جتنی بھی ڈیوٹیز چاہے وہ ڈیپٹی کمیشنر کی ہوں چاہے وہ اسسسٹن کمیشنر کی ہوں وہ تھرہ ریبین اوفیسرز ہی پرفارم کرتے ہیں آج ہم کوشش کریں گے کہ اتنی منی فولڈیڈ اور ملٹی فیریاس اسائنمنٹس ڈیوٹیز جو جو جاب ڈیسکرپشن میں ہیں نیو سیلدار کی ان کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں ان جاب ڈیوٹیز کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے ہم ان کو علایدہ علایدہ سے کوشش کرتے ہیں کہ بائفرکیٹ کریں اور اس بائفرکیشن کے ساتھ ہی اس کو سمجھنے کی کوشش کریں سب سے پہلے اس کی آفیس ڈیوٹیز کی طرف ہم آتے ہیں اگرچہ نیو سیلدار گریڈ فورٹین کی جوب ہے لیکن اس کا بقاعدہ سے ایک آفیس ہوتا ہے اپنے آفیس میں اس کا سب سے جو اہم اہدے دار آفیس کا ہوتا ہے وہ ریڈر کہلاتا ہے ریڈر کے ذمہیں بہت سارے اسائنمنٹس ہوتی ہیں ریڈر جتنی نیو سیلدار کے کوٹ کے کیسز ہوتے ہیں جتنے ڈیفرنٹ رپورٹس آ رہی ہوتی ہیں جتنی رپورٹنگ ہو رہی ہوتی ہے نیچے سے جتنا ایک ڈیٹا آ رہا ہے وہ سارے کو کمپائل کرنا اس کے علاوہ بچوں کے ڈومی سائل آتے ہیں ڈومی سائل بقاعدہ سے حسب زابطہ تیار کر کے پیش کرنا اسی طرح سے جو ذریعی پاس بکیں آتی ہیں مختلف بینکس کی یہ بکیں ایک ترتیب سے تیار کرنا باقی جتنا آفیس ریکارڈ ہے یہ سارا آفیس ریکارڈ تیار کرنا کوٹ ڈے کے لیے جو لسٹ ہوتی ہے جسے کاز لسٹ کہتے ہیں کاز لسٹ تیار کرنا اسی طرح سے جو نیو سیلدار کے آفیس میں پیغام لے جانے کے لیے یہ کوریر یا ہرکارے ہوتے ہیں تو ان کے تھروں جو سمنز جاتے ہیں یہ سمن تیار کرنا سمن پھر سائن سیل کروانا نیو سیلدار سے اس طرح سے ریڈر کے ذمہ ملٹی فیریس ڈیوٹیز ہوتے ہیں ریڈر کے علاوہ نیو سیلدار کے پاس نیو قاسد بھی ہوتے ہیں جن کی تعداد مختلف ہوتی ہے کہیں پہ یہ دو ہوتے ہیں کہیں پہ تین ہوتے ہیں کہیں پہ چار پانچ بھی ہوتے ہیں یہ نیو سیلدار اور ان نیو سیلداروں میں کوریرز بھی ہوتے ہیں جنہیں محکمہ مال کی زبان میں یا ریوینیو جو لینگویج یا ٹرمنالوجی ہے ان میں پیادے کہا جاتا ہے یہ جو سمنز ہوتے ہیں جو لیٹرز ہوتے ہیں یہ دونوں طرفی لے جاتے ہیں یعنی ایک طرف تو یہ فیلڈ میں لے جاتے ہیں جیسے ایک ریبینیو ایریر اگر کسی کے ذمہ ہے تو اس کو نائے وسیلدار نوٹس بھیجتا ہے تو یہ نوٹس تعمیل کر آکے لے آنا اسی طرح سے وراثت کے کیسز میں بعض دفعہ نوٹس کرنے پڑتے ہیں بعض دفعہ کسی بندے نے شارع عام پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو اس سلسلے میں نوٹس کرنے پڑتے ہیں یہ تمام نوٹس یہ پیادے لے کے جاتے ہیں اسی طرح سے جو اوپر ڈاک جاتی ہے اسیسٹنڈ کمیشنر کے آفیس میں ڈاک جاتی ہے پھر اسیسٹنڈ کمیشنر کا آفیس سے کمپائل ہو کے ڈپٹی کمیشنر کے آفیس میں جاتی ہے تو اس کے لیے بقاعدہ سے اس کے پاس نائب کاسد اور یہ پیادے موجود ہوتے ہیں اب ان تمام لوگوں کی حاضریاں لگانا اسی طرح سے جو آفیس کی ایڈمنسٹریشن ہے اس ساری ایڈمنسٹریشن کو دیکھنا آفیس کی صفائی کو دیکھنا ان تمام چیزوں کی ذمہ داری نائب سیلدار کے ذمہ ہوتی ہے یہ پہلی اس کی جاب ڈسکرپشن ہے یہ جاب ڈیوٹی ہے کہ اپنے آفیس کو یہ نیٹن کلین رکھے گا ان آڈا رکھے گا یہ دیکھے گا کہ اس کا آفیس میں جو قیمتی ریکارڈ موجود ہے لوگوں کے کیسز موجود ہیں فائلیں موجود ہیں اس تمام کو دیکھتے رہنا کہ یہ فائلیں ترتیب سے رکھی ہوئی ہیں یہ کیسز اچھی طرح سے جو کبر جا علمانی ہیں جا صندوق ہیں ان کے اندر یہ رکھے ہوئے ہیں اور ان کی صفائی کا خیال رکھنا کہ ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے وہاں پہ یہ دیکھنا کہ کیا اگر جو اس کی چھت ہے جو اس کے ریکارڈ روم کی اس میں یہ تو خطرہ نہیں ہے کس وقت بارش سے جو ریکارڈ خراب ہو جائے اس تمام چیزوں کو دیکھنا یہ اس کی پہلی جوب ڈسکرپشن جا ڈیوٹیز میں شامل ہے اس کے علاوہ ایک اور اہم مہدے دار جو میں بھی آپ کو بتانا بھول گیا ہوں وہ اہل مد ہوتا ہے اہل مد کے ذمہ جو نیب سیلدار کے ساتھ ہوتا ہے اس کی فائلوں کو مینٹین کر کے رکھنا ہوتا ہے تمام ریکارڈ کی ذمہ داری اور ریکارڈ کا جو آفس ریکارڈ کسٹوڈین ہے اس کو اہل مد کہتے ہیں اور اس نے ایک ترتیب سے اپنا ریکارڈ بقیدہ درچ کر کے اس کی کبرڈ کے اندر اس کے خانے بنے ہوتے ہیں ان خانومیں ان کو ترتیب سے رکھا ہوتا ہے اور جیسے ہی پھر ایک کوڈ ڈے آتا ہے تو کوڈ ڈے پہ پھر یہ ریڈر کو حوالے کرتا ہے کاز لسٹ کے حساب سے اور پھر یہ جیسے فارغ ہوتی ہیں اس دن کی پیشی سے پھر دوبارہ سے ان کو ان کی جگہ پہ رکھ کے تو ان کا بقیدہ اندراج کر لیتا ہے اب یہ تو اس کا آفیس ہو گیا اب آفیس کے بالکل ساتھ ہی اس کا کوٹ روم ہوتا ہے اب اپنے کوٹ روم میں جب یہ جاتا ہے تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسے کیسز ہیں جو اس کی عدالت میں لگتے ہیں سب سے اہم کیس جو نائب سیلدار کی عدالت میں ہوتا ہے اس کو پارٹیشن کیس کہتے ہیں پارٹیشن کیس آپ نے دی لینڈ ریوینو ایکٹ 1967 میں 135 سے 150 سیکشن رب دیکھتے ہیں تو ان میں تقسیم کا بقاعدہ طریقہ کار بتایا گیا ہے تقسیم کے کیسز کو کرتے ہوئے نائب سیلدار بطور اسسسٹنٹ کلیکٹر گریڈ ون کام کرتا ہے اب جب تقسیم کا پورا پروسیجر ہو جاتا ہے تو اس کے بعد دخل کی کاروائی ہوتی ہے دخل کے لیے بھی بازابطہ طور پر اس کے پاس بزریعہ کانسل یا وکیلوں کے ذریعے سے دعویٰ دائر کیا جاتا ہے اور پھر یہ دعویٰ جو ہے یہ سارا سنتا ہے اور پھر سننے کے بعد اس کو ڈیسائیڈ کرتا ہے اسی طرح سے بعض دفعہ وراثت کے کیسز میں کوئی پیچیدگی آ جاتی ہیں کچھ ایسے وارث جو یہ دیکھنا چاہتا ہے اخبار استحار کے بعد سے یا پہلے سے اس کے آتے ہیں نوٹس میں کہ یہ وارث کبھی یا تو چھوڑ دیئے گئے ہیں یا وراثت کے کوئی مسائل ہیں تو ان میں بھی سمن کر لیتا ہے تو وہ جو سارے لوگ ہیں وہ بھی اس کے پاس پیش ہوتے ہیں اسی طرح سے اور ڈگری کے کیسز آتے ہیں کہ عدالت کچھ کیس ڈگری کر دیتی ہے پھر ڈگری پہ عمل درامت کرتے ہو بعض دفعہ ریوینیو افیسر بتاؤ ریوینیو افیسر یہ پارٹیز کو کال کرتا ہے سمن کا طریقہ بھی لینڈ ریوینیو ایکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے سمن کرتے ہو آپ یہ دیکھیں آپ سے یہ کوسٹن بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سمن کس طرح سے کرتا ہے سب سے پہلے جو ہے نوٹسز جاری کرتا ہے اپنے پیادوں کے ذریعے سے پھر بھی اگر لوگوں کی تعمیل نہیں ہوتی تو پھر ریجسٹری کا طریقہ کار ہے کہ یہ جو ہے ریجسٹری کرے گا پھر ریجسٹری اے ڈی کرے گا اے ڈی سے مراد ہے اکنالیجمنٹ ڈیو تو اس کے بعد اگر پھر بھی لوگ نہیں آتے تو پھر یہ مشتری منادی کراتا ہے انڈر سیکشن ٹوئنٹی سیکس اور پھر اسی طرح سے اخبار اشتہار ہوتا ہے اور بعد میں اگر بلکل بھی لوگ نہیں پیش اس کے پاس پیش نہیں ہوتے تو پھر یہ ایکس پارٹے یا یک طرفہ کاروائی کر دیتا ہے اپنے ریوین افیسر جب اور اختیارات استعمال کر رہا ہوتا ہے جیسے کہ شہر عام کے کچھ زمینے یا راستہ جاد جو کہ ایک سو پچھتر دفعہ ایک سو پچھتر سیکشن ہے دی لینڈ ریوین اک نینٹین سکسٹی سیون کا اس کے تحت کاروائی کرتے ہیں بھی بعض دفعہ ریوین افیسر اگر ضرورت پڑتی ہے تو یہ لوگوں کو سمن کال کر لیتا ہے مختلف اس کے پاس انکوائریز آتی ہیں سپیشل انکوائریز آتی ہیں تو ان انکوائریز پہ کو دیکھتے ہوئے بھی یہ لوگوں کو سمن کال کرتا ہے پھر بقاعدہ اس کے پاس کوٹ لگتی ہے لوگ اس کے پاس آکے اپنے بیانات درج کراتے ہیں ان کی وہاں پہ شہادتیں ہوتی ہیں گوائیاں ہوتی ہیں وہ کلا پیش ہوتے ہیں اور وہاں پہ بحث بھی ہوتی ہے جیسا کہ آپ سیویل کورٹ میں دیکھتے ہیں سارا سیویل کورٹ کا پروسیجر جہاں پہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے اور پھر حسب زابطہ نیب سیلدار اپنے ایک اماد سادر کرتا ہے اور ایک اماد عدالت میں ہی سنا دیتا ہے اس طرح سے یہ کچھ مسیلینیس کورٹ کیسز ہیں جو میں نے آپ سے ڈسکس کی اس کے بعد اس کا فیلڈ ورک آ جاتا ہے یعنی سب سے پہلے ہم نے اس کا آفس ورک بھی دیکھ لیا پھر ہم نے اس کا جو اس کا کورٹ کیسز تھے وہ بھی ہم نے دیکھ لیا تو اس کے بعد اس کا فیلڈ ورک فیلڈ ورک میں ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ ہمیشہ ہی نیب سیلدار جو اپنے احکامات لکھتا ہے تو اس میں یہ بمقام دے حازہ لکھتا ہے یعنی یہ لکھے گا کہ میں کسی چک محال یا جو موضہ تھا اس کے اندر گیا ہوں یہ نہیں کہ آفس میں بیٹھ کے وہ سارا کام کر لے گا یہ اس محال میں اس چک میں اس دے میں جائے گا اور اپنے حکامات میں باقاعدہ بمقام دے حازہ لکھے گا اور پھر وہاں پہ جا کے یہ ساری کاروائی کرتا ہے جو ذابطہ ہے ذابطے کے تحت پٹواری کو آفس بھی اس کے اپنے محال کے اندر جو اس پینڈ دے ہات یا اس چک کے اندر ہی ہوتا ہے وہاں پہ پٹواری متعلقہ ریکارڈ ریونیو افیسر کو پیش کرتا ہے یعنی ریونیو افیسر سے جب بھی میں ریونیو افیسر کہتا ہوں کہ اس سے مراد نیب سیلدار ہوگا تو یہ نیب سیلدار کو اپنا ریکارڈ پیش کرتا ہے اور پھر یہاں پہ آکے نیب سیلدار کی ٹو فولڈڈ یا ایسے کہنا چاہیے کہ دو طرفہ قسم کی اس کی ہو جاتی ہے ذمہ دارییں ہو جاتی ہیں پہلی اس کی جو ہے ذمہ داری ہے یہ کسٹوڈین اف ریکارڈ ہے یعنی جو پٹواری کے پاس ریکارڈ ہے جتنا پٹواری اس ریکارڈ کے کسٹوڈین ہے اور ذمہ دار ہے اس کی حفاظت کا نیب سیلدار بھی ذمہ دار نیب سیلدار بقاعدہ اس پٹواری کے ریکارڈ کو چیک کرتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ اگر یہ حسب زابطہ رکھا ہوا ہے اس کو اچھے طرح سے رکھا ہوا ہے یا اگر یہ دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی خرابیاں ہیں کچھ مسائل ہیں تو پھر ان کے رپورٹ کرتا ہے اور بقاعدہ طور پر پٹواری کے پاس روزنامچہ پرتال کے اندر ان کا اندراج کرتا ہے پٹواری کے پاس جو روزنامچہ پرتال ہوتا ہے جو انسپیکشن ریجسٹر ہوتا ہے اس میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ نیب سیلدار لکھتا ہے اور نیب سیلدار یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس سے پہلے کیا گرداور جا قانون گو نے یہ پرتال کیا ہے یا نہیں کی اس کی پہلی یہ ڈیوٹی ہو گئی دوسری اس کی ڈیوٹی ہے اپ گریڈیشن آف ریکارڈ اب جو نیچے حرارکی ہے نیب سیلدار کے ان میں نیب سیلدار ہی وہ افسر ہے جو ریکارڈ کو تبدیل کر سکتا ہے جیسا کہ سیکشن فارٹی ٹو آف دی لینڈ ریبنی ایک نائنٹین سکسٹی سیون کے تحت اس کے پاس انتقال آتا ہے اب اس کے پاس انتقال آیا تو اس نے پارٹیز وہیں پہ جو دے حاضر ہے یا چک حاضر ہے اس کے اندر آکھ اس کے سامنے پیش ہوتی ہیں تو یہ ان کے بیانات کلم بند کرتا ہے اور پھر جو بے کے انتقال ہے یا ہبا کے انتقال ہے یا اسی طرح سے ورست کا انتقال ہے وہ انتقال پاس کر دے گا اور اس طرح سے ریکارڈ میں تبدیلی آ جائے گی اس کو کہتے ہیں اپ گریڈیشن آف ریکارڈ یعنی پہلا یہ کسٹوڈیون آف ریکارڈ ہے اس کے ذمہ مینٹیننس آف ریکارڈ ہے اور اپ گریڈیشن آف ریکارڈ ہے اسی طرح سے گردابری کے دوران یہ موقع پہ جا کے انسپیکشن کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ پٹواری جو انسپیکشن کا کام کر رہا ہے وہ درست کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے اس نے جو ریکارڈ درج کیا ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے اس نے فصلوں کا جتنا ریکارڈ لکھا ہے وہ درست ہے یا نہیں ہے اگر کہیں پہ دیکھتا ہے کہ کوئی خرابی آ رہی ہے تو پھر اپنی انسپیکشن میں اس خرابی کو دور کرتا ہے اور سارا ریکارڈ اپ ڈیٹ کرتا ہے اسی طرح سے اس کے پاس اور بھی بہت سے میتھڈز ہیں جن میں پرانے ریکارڈ کو بھی ٹھیک کر سکتا ہے جیسے کہ فرد بدر کا طریقہ ہے اب فرد بدر کے طریقے میں بقاعدہ طور پر پیش ہوتی ہے اس کے پاس پٹواری کے ذریعے اور اس میں مقابلہ ہوتا ہے گرداور کا وہ دیتے ہیں کہ یہ ریکارڈ کی غلطی تھی اب اگر نیب سیلدار سمجھتا ہے کہ واقعی ریکارڈ میں یہ غلطی ہے تو اس پر اپنے احکامات لے کے ریکارڈ کو درست کر دیتا ہے اس طرح نیب سیلدار کے پاس ڈیمارکیشن کے اختیارات ہوتی ہیں اس کی جاب ڈیوٹیز میں شامل ہے کہ جب بھی اس کے کوٹ میں آکے بزریہ کونسل یا پارٹیز خود سے آکے دعویٰ دائر کرتی ہیں کہ ان کی زمین پہ کچھ لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے اور نیب سیلدار ان کی زمینوں سے یہ قبضہ چھڑوا کے دے تو پھر ڈیمارکیشن کا پروسس جو ہے یہ نیب سیلدار اڈاپٹ کرے گا اس میں لینڈ ریبن رولز نینٹین سکسٹی ایٹ کے سیکشن سکسٹی سیون اے کے تحت نیب سیلدار موقع پہ جا کے پیمیش کروائے گا اور جتنا قبضہ ہے اس کے بقیدہ طور پر رنگ بھرے جائیں گے پھر سکسٹی سیون بی کے تحت نیب سیلدار کا جو کیس تھا اس کو سکسٹی سیون بی کے تحت اسسٹنٹ کمیشنر کی عدالت میں دائر کیا جائے گا اور اسسٹنٹ کمیشنر اس قبضے کو وہاں سے چھڑوائے گا اسی طرح سے یہ کاروائی اگر جو دی پنجاب لینڈ ریبن ریبن ریک نینٹین سکسٹی سیون ہے اس کے تحت نیب سیلدار کرنا چاہے تو اس کے سیکشن ون سیونٹین کے تحت یہ حد براری کی کاروائی کرے گا یہ دیمارکیشن کی کاروائی کرے گا اور ایک سو بائیس کے تحت پھر اسسٹنٹ کمیشنر اس پر مزید کاروائی کرے گا اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نیب سیلدار کے زمیں جو کالونی لینڈز ہیں جو گورنمنٹ کی لینڈز ہیں جو کامل لینڈز ہیں ان کی حفاظت بھی ہے جب یہ چک کے اندر گیا ہوتا ہے تو وہاں پہ یہ دیکھتا ہے کہ کچھ لوگوں نے کیا وہاں پہ جو سرکاری زمینوں پہ قبضہ تو نہیں کر لیا جو مفاد عامہ کی زمینیں ہیں جو کامل لینڈز ہیں ان پہ تو کچھ لوگوں نے قبضہ نہیں کر لیا ہے اگر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ ایسی اللیگل پوزیشن دیکھتا ہے یا کچھ trespassers کو یہ نوٹ کرتا ہے تو پھر ان کے تحت بقاعدہ طور پر کاروائی کرتا ہے اگر تو یہ شارع عام پہ یہ قبضہ ہوا ہوا ہے تو سیکشن 175 آف دی لینڈ ریب نیکٹ 1967 کے تحت یہ خود ہی امپاورڈ ہے اور یہ لوگوں کو جرمانے بھی کر سکتا ہے سزائیں بھی دے سکتا ہے اور ایسا قبضہ بھی دور کروا سکتا ہے لیکن اگر یہ دیکھتا ہے کہ کچھ احاطہ جات پہ کچھ آبادی کے اندر لوگوں نے illegal occupation کر لی illegal possession ہو گئی جو trespassers کو نوٹ کرتا ہے تو پھر یہ پنجاب کالونیز ایکٹ 1912 کی سیکشن 32 اور 34 یعنی 32 اور 34 کی جو کاروائی ہوتی ہے اس کے لیے ایک رپورٹ تیار کرے گا یہ رپورٹ بقاعدہ طور پر اسسٹر کمیشنر کو پیش کی جاتی ہے اور اسسٹر کمیشنر جو کہ امپاور ہے بطور کلیکٹر تحصیل تو یہ 32 اور 34 کی کاروائی کرتا ہے کالونی ایک 1912 کے تحت اور ایسے ناجائز قابضین جو ہیں ان کے خلاف کاروائی ہوتی ہے اور پھر گورنمنٹ کی جو لینڈز ہیں ان کو چھڑوا لیا جاتا ہے اور ان کو جیسا کہ اسسٹر کمیشنر کے ذمہ داریوں میں یہ شامل ہے کہ ان کو beneficial purposes کے لیے استعمال کریں اور ان کو یہ دیکھیں کہ اس سے گورنمنٹ کو revenue آئے اور گورنمنٹ کی زمینیں حفاظت سے رہیں اسی طرح سے جب بولی ہوتی ہے ایسی زمینوں کی یا مختلف جو زمینیں ہیں ان کا حسب زابطات اور بڈ کر کے ان کو کیا جاتا ہے یا تو سیل اوٹ کرنے میں بھی بعض دفعہ سیل اوٹ کر دیا جاتا ہے یا بعض دفعہ ایسا ہے کہ ان کو ٹینڈر پہ دیا جاتا ہے تو ایسی زمینیں جب ٹینڈر پہ دی جا رہی ہوں یا ان کو سیل اوٹ کیا جا رہا ہو یا کوئی اور بھی جس بھی طریقے سے ان کو ڈسپوز آف کیا جا رہا ہو تو اس میں بھی نیب سیلدار ایک اہم عہددار کے طور پر اس میں اپنے فرائد سارا انجام دیتا ہے اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کچھ ڈیوٹیز تھیں جو ہم نے فیل میں دیکھیں پھر فیل کے اندر ایک اور بہت امپورٹن ڈیوٹی جو ہے وہ ہے اسیسمنٹ ان جنریشن آف دی لینڈ ریوینیو میں نے پہلے پچھلی ویڈیوز میں بھی آپ کو بتایا ہے کہ جب آپ نیب سیلدار جائیں گے تو سب سے اہم ڈیوٹی آپ کی یہ ہونی ہے کہ آپ نے زمین سے جو آمدنی حاصل ہوتی ہے اس سے گورنمنٹ کا حصہ آپ نے کلیکٹ کرنا ہے گورنمنٹ کے اس حصے کو جو ٹیکسز کی شکل میں ہوتی ہے لینڈ ریوینیو کہتے ہیں یہ لینڈ ریوینیو کی اسیسمنٹ میں بھی مدد کراتا ہے اور پھر اس کی کلیکشن کے لیے بھی امپاورڈ ہے یعنی سب سے پہلے تھے یہ بزریاں نمبردار اور بزریاں پٹواری اس لینڈ ریوینیو کی کلیکشن کی کوشش کرتا ہے لیکن اگر کچھ لوگ نہیں دیتے اور ایریوڈ ڈیکلیئر ہو جاتے ہیں تو پھر لینڈ ریوینیو ایک نائنٹین سکسی سیمن کے اندر حسب زابطہ طور پر اس کا طریقہ کار ہے اور اس حسب زابطہ طریقہ کار کے تحت نیب سیلدار جو ہے کاروائی کرتا ہے یہ جو ڈیفالٹرز ہیں جو جن کے زیمیں ایریرز ہیں ان کو گرفتار بھی کر سکتا ہے ان کی زمینوں کو زمینوں کے اٹیچمنٹ بھی کر سکتا ہے اسی طرح سے جو موویبل ایمویبل پراپرٹی ہے اس کے خلاف بھی کاروائی کر سکتا ہے یہ جو زمین ہے اس کو بھی بیچنے کے لیے لکھ سکتا ہے اور پھر جو موویبل ایمویبل اور ایموویبل پراپرٹی ہے اس کی جب آکشن جو نیلامی کا وقت آتا ہے تو اس میں بھی نیب سیلدار بہت اہم اس کا رول ہوتا ہے اسی طرح سے گورنمنٹ باز دفعہ کچھ اور جو دیگر دیپارٹمنٹس ہیں ان کے ایریر بھی جب ڈیپٹی کمیشنر کو بھیجتی ہے تو ڈیپٹی کمیشنر اسیسٹر کمیشنر کو بھیجتا ہے اور اسیسٹر کمیشنر تھو ریبن افیسر جو نیب سیلدار یہ ایریر بھی جو ہیں یہ کلیکٹ کرواتا ہے اور یہ بھی نیب سیلدار کی ذمہ ہوتی ہے کہ یہ تمام جتنے ایریرز ہیں یہ سارے کلیکٹ ہوں اور پھر گورنمنٹ کے ایکس چیکر میں یا جو ریلیونٹ ڈیپارٹمنٹس ہیں ان کو جائیں یہ بات میں آپ کو بتا دوں کیونکہ ایسے جو ڈیپرنٹ ڈیپارٹمنٹس کے آتنے ہیں ایریرز ہیں میں ٹو پرسنٹ جو ہے اس میں ذابطہ طور پر نیب سیلدار کا حصہ بھی ہوتا ہے اس میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تو اس کی ڈیوٹیز ہو گئیں اب ایک اور ڈیوٹی جو ہے بعض دفعہ حالانکہ یہ تحصیلدار کی ڈیوٹی ہے لیکن نیب سیلدار کے ذمہ بھی لگا دی جاتی ہے کہ جب نمبردار کی تقرری ہو رہی ہوتی ہے جو اور ویلیج افیسرز کی تقرری ہو رہی ہوتی ہے تو ان کی فائلیں بنانے کیلئے بھی نیب سیلدار کو ڈیوٹیز دی جاتی ہیں اور نیب سیلدار یہ تمام ڈیوٹیز سر انجام دیتا ہے اگر ہم اوبرال دیکھیں تو ڈیپارٹمنٹ میں یہ ایک بریج ہے اب اوپر سے آنے والے حکمات چاہے ہیں وہ ڈیپٹی کمیشنر کی طرف سے آ رہے ہوں اسسٹنٹ کمیشنر کی طرف سے آ رہے ہوں وہ بورڈ اف ریوینیو کے طرف سے آ رہے ہوں یہ تمام احکامات امپلیمنٹ کرانا نیب سیلدار کی ذمہ داری ہے اسی طرح سے گورنمنٹ کو جو ڈیفرنٹ ڈیٹا چاہیے جو سٹیٹسٹکس چاہیے جو ڈیفرنٹ قسم کی رپورٹنگ نیچے سے کروانی ہے یہ بھی تھرو نمبردار تھرو پٹواری یا جتنے اس کے اہلکار ہیں یہ تمام رپورٹیں یہ کمپائل کرواتا ہے اور یہ تمام سٹیٹسٹکس یہ تمام ڈیٹا یہ تمام رپورٹیں کمپائل شکل میں یہ اوپر جو دفتر ہیں جن کو جو رپورٹیں جنہوں نے طلب کی ہوتے ہیں یہ تمام رپورٹیں بھی جواتا ہے اب یہ تو اس کی ڈیپارٹمنٹ کی ڈیوٹیز ہیں اور ڈیپارٹمنٹ کے باہر بھی اس کی ملٹی فیریس ڈیوٹیز ہیں جو اس کے ذمہ لگی ہوتی ہیں اس میں سب سے پہلے تو جو پرائس کنٹرول مجسٹریٹ ہوتا ہے اب بطور پرائس کنٹرول مجسٹریٹ اس کا کام جو اس کا ایریا آف جورس ڈکشن ہے اس کے اندر قیمتوں کو مینٹین کرنا کہ لوگ جو ڈیکلیرڈ پرائسز ہیں ان کے مطابق جو دکاندار ہے وہ بیچ رہا ہے چیزیں اس چیز کا اس نے انشور کرانا ہوتا ہے اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ دیکھتا ہے کہ کیا اس نے اپنے ریٹ ڈسٹ لگائی ہوئی ہے اس نے ٹیگ لگائے ہوئے ہیں اور جو باز افیس ہے کہ یہ ڈمی شاپنگ بھی کرا لیتا ہے دیکھتا ہے کہ جو ڈمی شاپنگ ہوئی اس میں اس نے زیادہ تو نہیں زیادہ قیمت پر تو یہ چیزیں نہیں بیچیں ہیں اگر ان میں سے کوئی بھی وائلیشن ہوتی ہے تو یہ موقع پر اس کو جرمانہ کر سکتا ہے اس کے خلاف تھانہ کے اندر جو پولیس سٹیشن ہے اس کے اندر اس تغاثہ بھیج کے اس پر ایف ای آر دچ کرا سکتا ہے اس کی جو پرمیسز ہے اس کو سیل کر سکتا ہے یعنی دکان کو سیل کر دے یہ بھی اس کے اختیارات میں شامل ہے اس کے اختیارات میں یہ بھی شامل ہے کہ وہیں سے ہی اس بندے کو پولیس کے ذریعے پکڑوا کے یا اپنے جو اس کے اہل کار ہیں ان کو ذریعے پکڑوا کے ڈیریکٹ جیل بھیج دے اور اس کے لیے جو جیل کو سپری ڈینٹ ہوتا ہے اس کے نام بقاعدہ اپنا حکم نامہ بھیجتا ہے کہ میں نے اس کو موقع پر سمری ٹرائل کے اور سمری ٹرائل میں میں نے اس کو سزا دے دی ہے اور میں نے اس کو جیل بھیج دیا اتنی دیر کے لیے یہ تمام اختیارات اس کے پاس ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور جتنے پرائیس مجسٹریٹ کے اختیارات ہیں وہ تمام اختیارات یہ انٹرٹین کرتا ہے اب اگر سلاب آ جاتا ہے تو سلاب کے دنوں میں اس کے امرجنسی میں اس کے ڈیوٹیز لگائی جاتی ہیں تو لوگوں کو وہاں سے باحفاظت جو علاقے ہیں جو مختلف جیسے کہ دیفینس کے لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ یا بعض دفعہ جو آرمی کے لوگ آئے ہوتے ہیں یا بعض دفعہ جو اور دپارٹمنٹس ہیں اس کے علاوہ جب بعد میں ریہبلیٹیشن اور ریفارمیشن کا پروسس آتا ہے تو اس میں نیب سیل دار کے ڈیوٹیز لگتی ہیں اس طرح دیکھتے ہیں کہ فوڈ پروکیورمنٹ میں اس کی ڈیوٹیز لگتی ہیں آج کل جیسا کہ گندم کی ہوت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے لوگ گندم فوڈ سینٹر پر لے کے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو یہ ان کے خلاف ہورڈنگ ایکٹ کے تحت کام کرتا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اگر انہوں نے گندم رکھی ہوئی ہے ہورڈنگ کی ہوئی ہے تو اس کو پریمیسز کو سیل کرے گا اور پھر اس میں ثابتہ طور پر یہ گندم فوڈ سینٹر پر پہ پہنچا دی جائے گی جب رمضان کے دن آتے ہیں تو رمضان بزار میں یہ انچارج ہوتا ہے اسی طرح سے اگر سینسز ہوتے ہیں ووٹ ہوتے ہیں کوئی بھی ایسی ایکٹیوٹی ہوتی ہے تو اس میں لیڈنگ رول ان کو نیب سیل دار کو دیا جاتا ہے نیب سیل دار کے پاس جو بھی ایریا جو علاقہ ہوتا ہے اس میں چاہے سکول سے ریلیٹڈ گورنمنٹ کے حکامات آ رہے ہوں یا ہسپتال سے ریلیٹڈ آ رہے ہوں صحت ہو تعلیم ہو صفائی ہو کسی بھی قسم کے حکامات ہوتے ہیں تو ان میں لیڈنگ رول اور لیڈنگ ڈیوٹی ایک نیب سیل دار کی ہوتی ہے اس طرح سے نیب سیل دار اپنی ان ملٹی فیریس اور مینی فولڈڈ ڈیوٹیز کی طرح اس کو بہت زیادہ معاشرے کے اندر بھی ایک ازت اور ازت اور ازت اسٹیٹس حاصل ہے یہ مقام اس کو اپنے ہارڈ ورک کی وجہ سے ملتا ہے آپ کے دسٹریک کے اندر جتنی ازت آپ کا ایک سی ایس پی آفیسر کو انٹرٹین جتنی ازت اس کو ملتی ہے اور جتنے اختیارات انٹرٹین کر رہا ہوتا ہے جتنے ایک پی ایم ایس آفیسر اختیارات انٹرٹین کرتا ہے اتنے ہی اختیارات اور اتنے ہی عزت ایک نیب سیل دار بھی انٹرٹین کرتا ہے لیکن یہ اس کو اپنی دن رات کی محنت کی وجہ سے ملتی ہے اس کی ڈیوٹیز میں یہ ہے کہ یہ 24 بائی 7 کام کرتا ہے جب آپ نیب سیل دار لگیں گے تو آپ صرف چند لمحوں کے لیے باپنا فون آف نہیں کر سکتے چاہے دن ہو چاہے رات ہو کسی بھی وقت کوئی بھی اتھارٹیک کوئی بھی افیسر آپ کو کال کرے گا اور آن کال آپ ڈیوٹی کرنے کے لیے آپ کو ہر وقت تیار رہنا ہوتا ہے آپ کسی بھی وقت اگر اپنا جو ہلکا ہے یا اپنا تحصیل کو چھوڑتے ہیں تو آپ بقاعدہ سٹیشن لیو لے کے جاتے ہیں اور اپنا جو ذمہ دار افیسر اس کو بتا کے اور اجازت لے کے جاتے ہیں کیونکہ آپ کی ذمہ داری اتنی اہم ہوتی ہیں کہ کسی بھی وقت کوئی بھی ذمہ داری آپ کے ذمہ لگائی جا سکتی ہے اور جب ایک نائب سیل دار کو ڈیوٹی دے دی جاتی ہے تو پھر ڈیوٹی کمیشنر ایسسٹن کمیشنر جو سمجھتا ہے کہ بطور ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن ایک جو ہمارا خاص آدمی ہے ایک جو ہمارا سپیشل ایجنٹ ہے اس کے ہم نے یہ کام لگا دیا ہے اور پھر شاید جتنا بڑے سے بڑا افسر مثلا لگر اس نے کسی دپارٹمنٹ کے سی او سے بھی کام کروانا ہے تو اس سے وہ رپورٹ نہیں لے گا بلکہ اپنے نائب سیل دار سے یہ رپورٹ جو ہے وہ لے گا کہ وہاں پہ کام کی کیا پوزیشن ہے کس ہاتھ تک یہ کام ہو گیا یا نہیں ہو گیا اس طرح سے نائب سیل دار اپنے جو ہلکہ ہوتا ہے اس کے اندر یہ ایسسٹن کمیشنر بھی ہوتا ہے اس کے اندر یہ ڈیوٹی کمیشنر بھی ہوتا ہے اس کے اندر یہ کمیشنر بھی ہوتا ہے اور یہاں پہ چیف منسٹر بھی ہوتا ہے جو بھی ان تمام لوگوں کے ڈیوٹیز ہوتی ہیں احکامات ہوتی ہیں وہ نیب سیل داری سار انجام دے رہا ہوتا ہے آن گراؤنڈ یہ تمام لوگ یہ تمام بڑے بڑے افسار نظر نہیں آتے بلکہ آن گراؤنڈ نیب سیل داری نظر آ رہا ہوتا ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ڈپٹی کمیشنر کی کورٹ کا کوئی کام ہے اگر کوئی سیول کورٹ کا کام ہے اگر کوئی کمیشنر کی کورٹ کا کام ہے تو اس کے لیے بھی موقع دیکھنے کے لیے تحصیل دار جو نیب سیل داری موقع پہ گئے ہوتے ہیں اور موقع پہ جا کے نیب سیل دار جو کچھ لکھتا ہے اسی کے تحت ڈپٹی کمیشنر بھی فیصلہ کر دیتا ہے اسی کے تحت ہائی کورٹ بھی فیصلہ کرتی ہے اور اسی کے تحت سپریم کورٹ بھی فیصلہ کرتی ہے یہ ایک طرح سے یہ سیول انتظامیہ کا یہ کوٹس کا اور اس طرح سے جو پولیٹیشن آفیس ہے یہ تمام آفیس اس کا ایک سپیشل ایجنٹ ہے یہ ایک انتہائی اہم اہلکار ہے اور یہ سب سے جو اس کا حلق ہے اس کے اندر امپورٹنٹ آفیشل گنا جاتا ہے انشاءالا اپنی آنے والی ویڈیو میں ہم کوشش کریں گے کہ یہ دیکھیں کہ تحصیل دار اور نیب سیل دار کی جو جاب ڈیوٹیز ہیں جو ان کی جاب ڈسکرپشن ہے ان میں کیا فرق ہے کیونکہ بڑی دفعہ جو انٹرویور ہے آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ تحصیل دار اور نیب سیل دار کے اختیارات میں کیا فرق ہے اس لئے ہم اگلی ویڈیو میں دیکھیں گے کہ کون کون سے ایسے اختیارات ہیں جو تحصیل دار تو استعمال کر سکتا ہے لیکن نیب سیل دار استعمال نہیں کر سکتا آج کے لئے اتنا ہی اتنا قیمتی وقت دینے کے لئے بہت شکریہ اللہ حافظ